اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زیدب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و صلیم الحمدللہ رب العالمین والسلام والا سید الانبیائی والمرسلین اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد و علیہ وصحابہ مبارک و سلم و صلی علیہ دنیا کی تمام دیکھنے والوں کو تمام چاہنے والوں کو تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے جنید اقبال کے جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ایک بار پھر ناظرین آپ کو واقعتاً پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش عام دیت کہتا ہوں اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو عنیس محمد برکت علیہ الرحمہ کی تعلیف و اسماء نبیل کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اس مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سیدنا مبارک العالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار بابرکت خاندان والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صاحب اکرام رضوان اللہ علیہ وآلہ وسلم اجمعین پر حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتے نے اپنے پروردگار سے اجازت مانگی اور مجھے سلام کرنے کے لئے حاضر ہوا اور یہ خوشخبری سنائی کہ فاطمہ صلی اللہ علیہ اہل جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں اور حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں ناظرین اکرام دنیا میں جہاں جہاں ہمیں سنا جا رہا ہے میرے جانب سے 92 نیوز کی جانب سے میرے سکولرز کی جانب سے حضرت سیدہ زینب صلی اللہ علیہ بنت حضرت علی کرم اللہ و جل کریم کی ولادت کے موقع پر دل کی گہرائیوں سے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آئیے آغاز کرتے ہیں ناظرین تاریخ اسلام کے دامن میں کئی ایسی عظیم ترین خواتین موجود ہیں جن کی عظمت و رفت پر عظمتیں اور رفتیں بھی ناظرین اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے ناظرین بلکہ یوں کہیے کہ جن پر اسلام بھی اور قدرت بھی ناظرین جن کی سیرت و کردار رہتی دنیا تک ضرب المثل بن گئی ہے انہی عظیم ترین ہستیوں میں ایک پاک ہستی نواسی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جگر گوشہ بطول صلی اللہ علیہ کی ہے جو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ و جل کریم کی نور نظر ہیں اور حسنین کریمین علیہ السلام کی محبتوں کا گھر ہیں جو ثانی زہرہ ہیں جو آلما ہے جو نائبت الزہرہ ہے جو عقیلہ بنی حاشم ہے جو نائبت الحسین ہے جو صدیقہ صغرہ ہے جو محدثہ ہیں زاہدہ ہیں فازلہ ہیں شریکت الحسین ہے رادیہ بالقدر والقدہ ہیں عارفہ ہیں فازلہ ہیں عابدہ ہیں امینہ ہیں عقیلت النساء ہیں شریکت الشہدہ ہیں بلیغہ ہیں اور فصیہ ہیں یعنی کیا کیا القابات میں آپ کو عطا کروں بس میں کیا عطا کروں ناظرین پوری کائنات آپ کو عطا کر رہی ہے اور یقیناً عطا کیا کر رہی ہے آپ عطا کرتی ہیں بنیادی طور پر ہم تو بس آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں جن کی شجاعت و بہادری صبر و استقامت حلم و برباری اسمت و طہارت وفا و قربانی سخابت و عیسار حق گوئی و بخوفی علم و عرفان زہد و تقوی قنات و غناء عبادت و ریاضت فہم و فراست غم و عالم ان کی کوئی نظیر نہیں ملتی کہ سیدہ زینب صلی اللہ علیہ ایک تھی ایک ہیں اور ایک ہی رہیں گی ناظرین اکرام آج ومن امپارمنٹ کی بات ہوتی ہے نا آئیے میں آپ کو آج بتلاتا ہوں کہ ومن امپارمنٹ ہے کیا عقل حیرت زدہ ہوتی ہے ناظرین کہ ایک عورت اس قدر اوصاف کی مالکہ اور اتنی مضبوط بھی ہو سکتی ہے مگر یہ حیرت بنیادی طور پر در زینب صلی اللہ علیہ پر جا کر مکمل طور پر حقیقت میں بدل جایا کرتی ہے کہ سیدہ زینب صلی اللہ علیہ صرف ایک ہاتون کا نام نہیں ہے بلکہ اس عظیم تحریک کا نام ہے جس میں لہجہ ہیدری ہے مشن حسینی ہے استقامت بطولی ہے اور ویجن مصطفی ہے جن کے اوصاف کا آہاتہ کرنا ناظرین بشری طاقت سے مکمل طور پر باہر ہے کہ جس دین کی امارت کو نانا جان نے بنیاد سے اٹھایا جس دین کی امارت میں نانی جان نے اپنا سارا مال لگایا جس دین کی امارت کو اہل بیت کے گھرانے نے اپنے مبارک نورانی خون سے مستحکم بنایا اور جس دین کی امارت پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجموعین نے اپنا سب کچھ لٹایا اسی دین کی اس امارت کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہی پیاری نواسی بی بی زینب صلی اللہ علیہ نے اپنے پیارے بھائی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مل کر جلایا اور بچایا تاریخ حسینی محبت کی شاہکار عظیم ترین بہن کی روشن ترین مثال پیش کرنے سے ناظرین قاصر ہے کہ ایک خاتون ہے اور وجود پر کئی کئی کربلا ہیں حضرت زینب صلی اللہ علیہ شجاعت و بہدری میں اپنے بابا جان شیر خدا کا عکس تھی ظالم سے ظالم حاکم کے سامنے بھی آپ سر جھکانا جو ہے گوارہ نہ کرتی تھی آپ کی فطرت میں نہ تھا اسی طرح ناظرین ثانی زہرہ بی بی زینب صلی اللہ علیہ حسبی و نسبی اعتبار سے کئی منازل میں کئی منازل میں حضرت فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ سے مماثلت رکھتی تھی حضرت فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ نے آغوش رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پرورش پائی تو بی بی زینب صلی اللہ علیہ کو آغوش رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آغوش ولایت بھی میسرائی حضرت زینب صلی اللہ علیہ کی طبیعت میں ناظرین عبادت و پریزگاری کا انصر نہائیت غالب تھا جو کہ سیدہ کائنات کا عکس تھا علوی خاندان کی عابدہ کہلانے والی سیدہ بے انتہا عبادت گزارتی سخترین حالات میں بھی جب بڑے بہدروں کے ناظرین قدم اکھڑ جایا کرتے ہیں حیدری استقلال کی روشن مثال سیدہ زینب صلی اللہ علیہ عبادات و معمولات میں فرق نہ لاتی تھی یعنی ان کی عبادات میں فرق نہ آتا تھا یعنی عالم یہ تھا کہ قیامت خیز شب آشور ہو یا سیری کی سخترین راتیں نماز تحجد قضا نہ ہوتی یہی وجہ تھی کہ امام علی مقام محمد حسین علیہ السلام نے روز آشور اپنی زندگی کے آخری لمحے میں اپنی بہن سے رخصتی کے وقت یہی درخواست فرمائی تھی کہ یعنی مجھے اپنی نماز شب میں فراموش نہ کرنا حضرت زینب صلی اللہ علیہ اپنے والد گرامی اور بھائیوں کے نظرین انتہائی محترم تھی انتہائی عظیم مقام رکھتی تھی کہ آپ کی منزلت آپ کی والد کے نگاہ میں اس حد تک تھی کہ جب آپ اپنے والد کی بارگاہ میں تشریف لے جاتی تو مولا کائنات کھڑے ہو کر ان کا استقبال فرمایا کرتے تھے اور اپنی نشست پر ان کو بٹھا دیا کرتے تھے اور اسی طرح کو امام علی مقام نے قائم رکھا کیا محبت تھی بھائی بہنوں میں ناظرین کہ جب آپ تشریف لاتی تھی تو آپ کے احترام میں امام علی مقام بھی کھڑے ہو جائے کرتے تھے اور اپنی نشست ان کو دے دیا کرتے تھے اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا قسید وعلا آلہ و صحبیہ و فارق و سلق و فارق و سلق آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے آپ سے میں سچی بات ہے جب اہل بیت اتھار کی بات آتی ہے تو عدب کو بھی عدب ہے ان بار گاؤں میں اور میں نے آپ سے کہا نا کہ ایک جملہ میں نے جب افتدا میں کہا تو مجھے لگا نہیں یہ جملہ معقول نہیں ہے جملہ تو یہ ہے کہ عطائیں تو وہاں سے ہوتی ہیں ہم تو بنیادی طور پر جو ہے وہ اپنی عرضیوں کو پیش کیا کرتے ہیں اپنے حدیوں کو پیش کیا کرتے ہیں تو سیدہ زینب صلی اللہ علیہ کی شخصی اور خاندانی عظمت اور آپ صلی اللہ علیہ کی وقت پیدائی سرکار علیہ السلام کی جو خاص انعیات آپ کے اوپر تھیں درہا اس کے بارے میں آغاز کریں وہی سے جی بہت شکریہ سیدہ زینب صلی اللہ علیہ و رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات آپ کی شخصیت اپنے وجود میں محض ایک فرد نہیں ہے بلکہ آپ کی شخصیت کے اتنے پہلو ہیں کہ جن کا احاطہ اس ایک مجلس میں تو کیا کئی مجالس کے اندر بھی ممکن نہیں ہے بلکہ چیت کائنات کے اندر کسی کے بھی فضیلت کو دیکھنا ہو تو دو ہی میعارات ہیں یا نسب یا حسب سیدہ زینب صلی اللہ علیہ آپ کے اگر نسب کو دیکھیں تو آپ کے نسب کو آپ کے والد گرامی کے اعتبار سے دیکھیں تو سیدہ زینب بنت علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن حاشم اور آپ کے نسب مبارک کو اگر والدہ کے اعتبار سے دیکھیں تو پھر سیدہ زینب بنت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم تو اس اعتبار سے گویا حضرت عبد المطلب پر پہنچ کر آپ کا جو نسب ہے وہ دونوں اعتبار سے جا کر وہاں جمع ہو جاتا ہے جمع ہو جاتا ہے سبحان اللہ والد گرامی کے اعتبار سے بھی اور والدہ گرامی کی طرف سے بھی سبحان حضرت عبد المطلب یعنی آقا علیہ السلام کے دادا پر آپ کا نسب مبارک جا کر مجتمع ہو جاتا ہے تو گویا یہ وہ نسب ہوا جو نسب محمدی ہے اللہ جو نسب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ تو آپ کو نسبی فضیلت جو حاصل ہے یقینا یہ تو انتخاب ربی ہے اس کے ساتھ تو نہ کسی کا مقابلہ ہے نہ کسی کا کوئی رشت بلتا ہے نہ کسی بات بنتی ہے یہ تو انتخاب الہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس گھرانے کے اندر آپ کی پیدائش فرماتا پھر جو آپ کی ولادت ابا سعادت ہوتی ہے تو انعیات کا عالم کیا ہے کہ آپ ایک تو دیکھیں کم و بیش آپ کی ولادت پانچ ہجری یا چھے ہجری کہ یہ روایات ملتی ہیں اور پانچ جمادی الاول بھی ہے یکم رمضان المبارک بھی ہے تو تاریخ میں تو یہ فرق ہے اور موجود رہتا ہے مگر یہ کہ پانچ ہجری اور چھے ہجری کا جو زمانہ ہے مدنی زندگی کا اس میں آقا علیہ السلام کی جو زندگی کی مصروفیات ہیں وہ اب تبلیغی دائرے سے نکل کر جہاد کے دائرے تک دلیتی ہیں اور آقا علیہ السلام جب آپ کی ولادت ابا سعادت ہوتی ہے تو آقا علیہ السلام مدینہ منورہ کے اندر تشریف فرما نہیں تھے آپ کہیں سفر پر تھے اور حضرت مولا کائنات سیدہ کائنات نے ارض کی کہ آپ بیٹی کا نام تجویز فرمائیں اللہ اکبر تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آقا علیہ السلام کے ہوتے ہوئے نام میں تجویز کروں کم و بیچ تین دن انتظار کیا گیا اور آقا علیہ السلام پر تشریف فرما ہوئے اور آپ کا معمول مبارک تھا آپ جب کسی سفر پر جاتے تو آخری فرد جس سے ملاقات ہوتی اور آخری دروازہ جسے آقا علیہ السلام وہ سیدہ کا ہے سیدہ فاطمہ دوزہرہ کا ہے اور سفر سے واپسی پر سب سے پہلا فرد پہلا دروازہ اللہ اکبر سبحان اللہ تو آقا علیہ السلام تشریف لائے تو سب سے پہلے وہیں تشریف لائے تو آپ نے مبارک بات دی پھر اس کے بعد آپ نے کیا کیا کہ خجور مبارک کو چبایا پھر لعاب دہن سے لعاب مبارک آپ نے سیدہ زینب اللہ اکبر سبحان اللہ مبارک میں ڈالا یعنی یہ جو قوت یہ جو شجاعت یہ جو شجاعت حیدریہ میں نظر آتی ہے اصل پرتاؤ سرکار علیہ السلام دیکھئے نا آج تک ہم میں سے ہر کوئی عرف میں اس بات پہ ہے کہ بھی گھٹی کا اثر ہوتا ہے تو پھر گھٹی کا اثر ہوتا ہے پھر کیسا اثر ہوتا ہے کیسا اثر ظاہر ہوا اور پھر جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ ہمیں ارز کیا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کا نام تجویز فرمائے تو آقا علیہ السلام نے بھی ایک لمحے کے لئے توقف فرمایا اور اس توقف کی آقا علیہ السلام نے توجیح یہ فرمائی کہ یہ جو ان کے نام ہیں یہ میں نہیں رکھتا ان کے نام تو سارے من جانے بھی اللہ آ رہے ہیں آسمانوں سے آ رہے ہیں اللہ رب العزت نے جیسے امام حسن مجتبہ جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہما ان کے نام بھی اللہ رب العزت نے آسمانوں میں چھپا رکھے تھے جا کر اور جبرائیل لے کر نازل ہوئے تو سیدہ زینب کا نام مبارک بھی جبرائیل لے کر حاضر ہوئے تو آقا علیہ السلام نے نام مبارک رکھا پھر ایک اور بات یہ دیکھیں اور نام مبارک بھی کیا رکھا ذرا وہ بھی تو بتائیے نا زینب رکھا زین اب اچھا زین اب اپنے والد کی زینت زینت اور پھر یہ کہ یہ جو نام مبارک رکھا تو آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے نام پر نام رکھا پھر اس میں یہ بھی فضیلت آ گئی اور بیٹی کے نام پر نام مبارک رکھاں اور اللہ رب العزت کے حکم سے رکھاں اور پھر آپ کی شان مبارک یوں دیکھیں آپ کہ آپ میں اپنی والدہ کی صیرت زندگی شخصیت اس کا بھی عکس نظر آ رہا ہے اور اپنی نانی کی شخصیت کا بھی عکس نظر آ رہا ہے اور آنکھا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ شبیح خدیجہ ہے یہ ان کی شبیح ہے شکل و صورت میں چال ڈھال میں کردار میں اور کردار میں شبیح کا آپ نے کیا مظاہرہ فرمایا کہ جیسے اس مشکل وقت میں اعلان نبوت کے وقت میں سیدہ خدیجہ جیسے کھڑی ہوئی آقا علیہ السلام کے ساتھ اسی طرح سیدہ زینب کھڑی ہوئی امام حسین سبحان اللہ بات آگے بڑھاتے ہیں اللہ محسوس صاحب آپ قدرت نے آپ کو جو القبات عطا فرمائے آپ دیکھئے کہ کتنی شان ہے آپ کی کتنی شان ہے ایک تو یہ کہ ظاہر ہے آپ نسبی اعتبار سے جو کائنات کی جو سب سے زیادہ حسین ترین کہکشا ہو سکتی ہے سب سے زیادہ جو عظیم ترین کہکشا ہو سکتی ہے اس جھرمٹ میں آپ تشریف فرمائے کیا اللہ نے آپ کو نانا جان عطا کی ہے کیا بابا جان عطا کی ہے کیا امی جان عطا کی کیا نانی جان عطا کی کیا بھائی جان عطا کی یعنی میچی نہیں ہے نا میچلس محملہ اب القبات میں بھی آپ کے القبات ایسے ہیں کہ بہت کم شخصیات ایسی ہیں مطلب میری نگاہوں سے نہیں گزرتی جتنا القبات آپ کو عطا ہوئے ذرا اس بارے میں بتائیے کیا حسین القبات بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جنرلی جب ہم دیکھتے ہیں تو کسی بھی شخصیت کے جب القبات بہت کسرت کے ساتھ نظر آتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ان کی جو صفات ظاہر ہوئیں وہ بھی کسرت کے ساتھ ہیں سبحان اللہ اور اسی وجہ سے وہ اور وہ یہی صفات کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے وہ القبات کسرت کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں انگینت القبات استعمال کیے ایک مقام پر میں نے پڑھا کہ ایک سٹھ القبات ایسے ہیں کہ جو مستقل استعمال ہوتے تھے اس کے علاوہ تو جو تھے ہی تھے ایک سٹھ القبات سکسٹی ون القبات وہ تھے جو مستقل استعمال ہوتے تھے آپ کی شخصیت کے لیے اور آج بھی کتابوں کی وہ زینت ہیں موجود ہیں ان میں سے چند ایک میں آپ کی خدمت مرش کرتا ہوں اور آپ نے بھی یقیناً اپنے سرنامہ کلام میں بڑے تو اکتباسات کی صورت میں آپ نے پیش کرتے ہیں ہمارے پاس تو بڑا لیمٹیڈ وقت ہوتا ہے آپ تشریف فرمائیے دیکھئے ایک لقب استعمال ہوا ہے اقیلہ اس اقیلہ کے ساتھ اضافت تین طرح کی ہے اقیلت القریش اسی طرح سے اقیلہ بنی حاشم اور ساتھ فرمایا اقیلت النساء یعنی عورتوں میں اگر دانہ اور اقل مند دیکھنا ہے زینب کو براہ ہے سبحان اللہ قریش خاندان میں تمہیں دانہ عورت دیکھنی ہے تو فاطمت الزہرہ کے جگر کا ٹکڑا سیدہ زینب علیہ اور بنی حاشم کے اگر چشم و چراغ میں سے اور ان کے خانوادے میں اگر تمہیں عورتوں کی مبارک زوات میں اقیلہ کوئی نظر آتی ہے تو وہ سیدہ زینب قبرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے پھر اس کے ساتھ ایک اور بڑا خوبصورت لقب ذکر کیا جاتا ہے اور اسے منصوب کیا جاتا ہے امام زین العابدین کے ساتھ کہ آپ نے انہیں یہ لقب اطاف فرما ہے وہ لقب یہ ہے عالمہ غیر معلمہ کہ یہ ایسی عالمہ ہے کہ جنہوں نے براہ راز کسی سے اقتصاب نہیں کیا یعنی دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیے کہ علم لدنی انہیں عطا کیا یعنی علم اور معرفت کی وہ وادیوں کو انہوں نے عبور کیا ہے اور ایسے عبور کیا ہے کہ براہ راز کسی سے تحصیل علم کا سلسلہ نہیں تربیت کا تو سلسلہ علی المرتضی شعر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے جاری ہی ہے اور وہ فیضان جو ہے وہ آنکھوں آنکھوں سے اور سینہ بسینہ جو جاری ہے تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی نے انہیں عالمہ غیر معلمہ کہا بلکہ تھوڑا سا وقت ظاہر ہے سیدہ کائنات کے ساتھ بھی ملا لیکن وہی بات ہے کہ اللہ تعالی نے جو آپ کو اس لعاب دہان مبارک کے صدقے جو یہ سارا کچھتا کی اچھا پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھئے عارفہ فازلہ کاملہ عابدہ آلِ علی اور امینہ اللہ نائبت الحسین یہ خاص طور پر یہ جو لقب استعمال کیا جاتا ہے یہ میدان کربلا کے حوالے سے استعمال ہوتا ہے امام علی مقاہ امام حسین رضی اللہ تعالی نے تو اپنی شہادت کے ذریعے سے اسلام کی سربلندی کا وہ جھنڈا گار دیا جو قیامت تک اسی طرح سے لہراتا رہے لیکن اس کے بعد کی جملہ صعوبتوں میں اگر صبر زینب نہ ہوتا تو نا جانے کچھ اور ہی ہو جاتا لیکن آپ نے حقیقی معنوں میں امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالی نے کی قربانی کے فلسفے کو جو پروان چڑھایا اور آگے اپنے خطبات کے ذریعے سے اصل اس سفر کے مقاصد کو قائم رکھا اور زندہ رکھا اس لئے آپ کو نائبت الحسین کہا جاتا ہے یعنی یوں کہیے کہ تحریک مصطفی تحریک حسینی کے ذریعے سے آگے بڑی اور تحریک حسینی تحریک زینبی کے ذریعے سے آگے بڑی ہے اور نہ صرف وہ فلسفے کے اعتبار سے آگے بڑی ہے بلکہ قول اور عمل کے ذریعے سے بھی وہ آگے بڑی ہے اور انہوں نے امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالی انہو کی شخصیت کے جملہ مظاہر کو اپنی ذات کے ذریعے سے عمل کے ذریعے سے کردار کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے آیاں کیا ہے اچھا نائبہ زہرہ کیوں کہا جاتا ہے نائبہ زہرہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ آپ جب سیدہ فاطمت الزہرہ کی نائبہ بنتی ہیں تو سیدہ فاطمت الزہرہ وہ ہیں جنہوں نے امت کو حسن اور حسین دو شہزادیں عطا فرمائے انہوں نے جانوں کو لٹا کر اسلام کو بلند کیا یہاں پر یہ نائبہ زہرہ اس اعتبار سے ہیں کہ میدان کربلا میں جب خون کی حاجت ضرورت پڑھ لئی ہے مامو جان پر خون قربان کرنا ہے تو وہاں انہوں نے حسن اور حسین پیش کیے ہیں اللہ کی رام ہے یہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین کے لئے آن اور محمد کو پیش کریں تو کربلا کے میدان میں آپ نائبہ زہرہ کے منصف پڑھ لیتا ہے اللہ ہوگا بات آگے بڑھاتے ہیں اب یہ جو نائبہ زہرہ سلام اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے مشن کے لئے میرا تو بڑا فرم بلیوز بات پر جب بھی میں سیدہ جنب سلام اللہ علیہ وسلم کے لئے پروگرام کرتا ہوں تو میرے ذہن میں ہوتا ہے آپ کو بنایا ہی امام علی مقام کے لئے تھا یہ میرا وجدان کہتا ہے میرا عشقی کہتا ہے اب ظاہر ہے اسی اعتبار سے پھر تربیت بھی ہونی تھی بچپن بھی اسی اعتبار سے پلانٹیشن بھی اسی اعتبار سے ہونی تھی تعلیم و تربیت بھی اسی اعتبار سے ہونی تھی علمی مقام بھی وہی دی جانا تھا پھر اوساف و محاسن بھی وہی آپ کے اندر ہونے چاہیے تھے ذرا بتائیے اس بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ہمارے یہاں پر یہ بات مشہور ہے کہ بچپن میں انسان کا جو ذہن ہوتا ہے وہ کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے اس پر آپ جو لکھ دیں گے وہ آخر تک لکھا رہا ہے بلکل ایسے اب آپ کے اس ذہن سازی میں آپ کی اس تربیت میں جو کردار ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا کردار ہے یہ وہ تربیت ہے جس تربیت کے صدقے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے جس کی تربیت سے فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جس کی شخصیت کی تربیت سے حیدر کرر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر جب نبی کریم علیہ السلام کا وسال ظاہری ہوتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بی بی فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی اپنے وقت گزارا ہے تو وہاں سے بھی تربیت کا سلسلہ ہے اور یہ وہ شخصیت ہیں جن کی حیاء کا عالم یہ ہے کہ جب میدانِ معاشر میں جائیں تو فرشتہ آلہِ معاشر کو اعلان کریں کہ اپنی نگاہوں کو جگہ لاؤ تو یہاں سے تربیت کا سلسلہ چل رہا ہے پھر اس کے بعد ہم دیکھیں کہ ایک طویل عرصہ مولا کائنات کی بارگاہ میں آپ رہیں مولا کائنات سے آپ نے فیض حاصل کیا تو شجاعت و بادوری کی تربیت بھی وہاں سے جاری ہو گئے یعنی پہلی تربیت کا سرکار علیہ السلام بنے اور ان کے ساتھ سیدہ کائنات ہوئے پھر جب بی بی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوتا ہے تو پھر آپ کی تربیت کے لئے آپ کے دونوں بھائی جو ہے وہ تیار ہو گئے انہوں نے وہ شخصیت اپنی جو ہے وہ پیش کی کہ ہم ان کی جو ہے وہ تربیت کریں گے تو امام حسین سے بھی آپ کو تربیت کا کچھ حصرہ ملا امام حسن سے بھی ملا تو آپ کی جو ذہن سازی کی گئی ہے یہ ان تمام جامع شخصیات کی طرف سے کی گئی ہے تو یقیناً پھر آگا کا علمی مقام بھی اگر ہم دیکھیں وہ بھی بلند نظر آئے گا آپ کے اوصاف بھی دیکھیں تو وہ بھی عالی درجے پر نظر آئیں گے علمی مقام کے اعتبار سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی صلاحیت یہ تھی کہ آپ فن و تحریر کے اندر بھی باکمال شخصیت تھی موسیر گفتگو بھی کرتی تھی اور آپ کا اندازہ گفتگو بھی بڑا آلہ تھا عقائد پر جب کلام کرتی ہیں اسلام کے بنیادی عقائد پر تو اس میں بھی آپ علم کے فیض لٹاتی ہیں علم کے دریہ باہتی آپ کے علم کا عالم یہ تھا کہ آپ نے عورتوں کو سکھانے کے لئے باقائدہ کوفہ کے اندر ایک تربیتگاہ دیار کی تھی اور وہاں پر لوگوں کو علم سکھاتی تھی یہ جو سارا فیض ہم دیکھتے ہیں یعنی اگر یہ کہا جائے تو غلط تو نہیں ہوگا کہ تاریخ اسلام کی پہلی اگر آپ اس کو سکول کہیں آپ اس کو یونیورسٹی کہیں آپ اس کو درزگاہ کہیں تو وہ بی بی زینب صلی اللہ علیہ وآلہ نے پیسٹی میں دیکھیں تو میرا خلال تاریخ میں آپ نے پہلی مرتبہ یہ کہاں گیا پھر اسی طریقے سے اگر آپ آپ کے شخصیت میں ایک اور چیز دیکھتے ہیں آپ کے اوصاف تو یہ آپ دیکھیں کہ شجاعت و بہدوری جس کی وجہ سے آپ کو القابات بھی عطا ہوئے ہیں آپ کا علمی مقام پھر آپ کا اگر ہم حسن کے اعتبار سے بات کریں تو اپنے جیسے ابتدائے کلام میں مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ کی شباحت جو ہے وہ نانی جان سے ملتی تھی بی بی خدائجت القبرہ رضی اللہ عنہ تو آپ اپنے چہرے کی شباحت کے اعتبار سے نانی سے ملتی تھی چہرے پر جو جلال و جمال کے آثار تھے اس میں نانا جان سے ملتی تھے اسی طریقے سے اگر ہم آپ کا کردار دیکھیں تو اس کردار کے اندر بی بی فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہمیں نظر آتی تھی اکس نظر آتا تھا اور اگر ہم آپ کی شجاعت کو دیکھیں تو اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اکس نظر آتا تھا اگر ہم سبر کا دیکھیں تو اس میں بڑے بھائی امام حسن رضی اللہ عنہ کی جلگ کی اور اگر ہم حق کی دفاع میں اور باطل کے مقابلے میں ڈٹ جانے کو دیکھیں تو اس میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی شخصیت کا اثر نظر آتا تھا یوں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ باگر رسالت کی جتنے بھی پھول تھے وہ آپ کی جامع شخصیت کے گلدستے میں موجود تھے تو یہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی ایک ایسی شخصیت ہیں جن کے اگر ہم تربیت سے لے کر آپ کے اوصاف و محاسن تک دیکھیں تو وہ آپ ایک جامع شخصیت نظر آتا تھے اسی طریقے سے امام آپ کی بچپن کے مطالعے کی واقعہ مورقین نے لکھا ہے کہ آپ بچپن سے ہی بڑی سخاوت کا آپ کا عالم کرتی تھی ایک مرتبہ یہ مورقین نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے در پر ایک سائل آیا تو اس وقت آپ نے اپنی زوجہ محترمہ بی بی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ گھر میں کچھ ہے کھانے کے لئے تو بی بی فاطمہ تو زہرہ نے کہا کہ تھوڑا ہی ہے وہ زینب کے لئے رکھا ہوا ہے تو ابھی اس وقت آپ کی عمر مورقین نے لکھا تھا کہ چار سال کی تھی آپ نے جب یہ سنا تو کہا کہ اممہ جان آپ یہ دے دیں جو والد صاحب کے مہمان آئے ہیں تو ان کو دے دیں میں اس پر صبر کر لوں تو یہ آپ کی جو بچپن سے تربیت ہم دیکھ رہے ہیں جو کردار دیکھ رہے ہیں پھر آگے جا کر پھر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آپ نے امام حسین رضی اللہ عنہ کا بھی ساتھ دیا اور پھر آپ نے اس کے آگے مشن کو بھی لے کر گئیں تو یہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا بڑا عالی کردار سبحان اللہ اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا قسید وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سل اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا قسید وعلا آلہ و صحبہ و بارک و صل و فارک و سیدنا مفتی صاحب ذرا بات کو میں میری اپنی کچھ لوجکس ہیں اور میں بات یہ ہے کہ چونکہ محبت کی شارعہ کا مسافر ہوں تو مجھے تو صرف محبت ہی کی بات سمجھ آتی ہے دوسری کوئی بات سمجھ نہیں آتی اچھا ان کا زود و تقوی خاص طور پر اور عبادت و ریاضت یہ ایسی ہے کہ اس طرح سے بتائیے کہ آج جو ہماری ماں بہنیں سن رہی ہیں ان کو بھی ذرا موٹیویشن ہو کہ ہمیں ذرا پیرہ بھی کرنی چاہیے سیدہ زینب صلی اللہ علیہ وسلم جی دیکھئے آپ نے فرمایا کہ میں تو صرف محبت سے ہی سمجھنے والا ہوں محبت ہی سب کچھ سمجھاتی ہے اللہ اور محبت ہو تو ان ہستیوں کی شخصیت سمجھ میں آتی ہے کیا بات اور محبت اور عدب نہ ہو تو بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو حقیقت ہونے کے باوجود سمجھ میں نہیں آتی کچھ بھی نہیں تم میں سے سب سے زیادہ تقریم کے لائق اور مستحق وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہے اللہ لہذا جو بات میں نے شروع میں ارز کی کہ نصب کے اعتبار سے فضیلت مقام اور عظمت پھر حسب کے اعتبار سے فضیلت مقام اور عظمت تو اہل بیت اتحار کے جتنی مقدس ہستیاں ہیں اور آج تذکرہ ہے سیدہ زینب صلی اللہ علیہ کا تو یقینہ نصب کے اعتبار سے تو آپ کو وہ عظمتیں حاصل ہیں جو کائنات میں کسی اور کے حصے میں نہ آئیں اب میں یہ کہوں گا یہاں پر کہ ان کو جو مقامات ملے وہ تو من جانب اللہ ہیں سبحان اللہ لیکن ان ہستیوں نے جتنی محنت کر کے دکھائی اللہ وہ ان مقامات کو پانے کے لیے نہیں اللہ اکبر بلکہ یہ ثابت اور ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم ہی اس مقام کے اہل اللہ اکبر جو عظمت اللہ نے ہمارے حصے میں لکھی ہے یہ عظمت جو اس نے مقام اور مرتبہ ہمیں عطا فرمایا ہے ہمارے کردار کو دیکھو ہمارے اخلاق کو دیکھو ہمارے شب و روز کو دیکھو ہم اس کے اہل ہیں لہٰذا اس کو گویا ہم اسے کوالیفائی کرتے ہیں ایسے نہیں ہے کہ یہ عظمتیں اٹھا کر ہماری جھولی میں ڈال دی گئے ہوں اور ہمارا کردار اخلاق محنت زود اور ورہ وہ اس درجے کی نہ ہو یعنی جتنا بڑا منصوب ہمارے پروردگار نے ہمیں عطا کیا اتنہ ہی بڑی تکالیف اور آزمائش میں مبتلا کیا اور ہم اسی طرح سے جو اس سے نکلے اس کی رضا کے لئے اور یہی نمونہ جب ہم حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں دیکھتے ہیں تو قرآن ہر ایک کو کہہ رہا ہے اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو رات بھر جاگتے ہیں سجدے میں قیام میں عبادت میں بندگی میں اور آقا علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتی ہے کھڑے کھڑے اور پھر قرآن اترتا ہے کہ اے حبیب کچھ تو آپ ارام فرمائیں اللہ ہوا یا ایوہ المزم اللہ تو اسی طرح سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ سے کموں بیش چھ سال آپ کو میسر آتے ہیں گویا بچپن آغوش مصطفیٰ میں ہیں سبحان اللہ آقا علیہ السلام کے معمولات کو شب و روز کو دیکھ رہی ہیں پھر اسی طرح سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ آپ اور آپ کا وہ سجدہ کے آئے 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 سجدہ سجدے تشنا رہ جاتے ہیں آئے آئے تیری رات چھوٹی ہے میرے رب تیری رات چھوٹی ہے اللہ اکبر تشنگی رہ جاتی اللہ راتیں چھوٹی ہیں اور اسی طرح حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ و کرم اللہ و جہوالکریم اللہ کی عبادت اور بندگی سے جو آپ کو شغف تھا جو زہد اور ورہ کے ساتھ جو آپ کو شغف تھا کہ یعنی قریب آگ جل رہی ہے اور آپ عبادت میں ہیں اور بے خبر ہیں اور پندلی مبارک میں تیر پہ وست ہو گیا ہے اور کوئی نکال رہا ہے اور آپ اس تکلیف سے بے خبر ہیں تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی میں بھی ہمیں عبادت زہد اور تقوی مجاہدہ اور ریاضت اسی نکتہ کمال پر نظر آتی ہے حتیٰ کہ آپ نے جہاں آقا علیہ السلام کی آغوش دیکھی سیدہ فاطمہ چھے مہینے بعد تو آپ کا ویسال ہو گیا پھر حضرت علی المرتضاء رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت بھی دیکھا حتیٰ کہ کربلا بھی دیکھا بلکہ ٹھیک ہے اور آقا علیہ السلام کی آغوش سے لے کر کربلا تک نہ تو سہرخیزی ختم ہوئی اللہ نہ قیام اللیل میں کوئی آئی ہر رات آپ کی عبادت اور بندگی میں اور طویل قیام حتیٰ کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ بھی شب آشور میں ارز کرتے ہیں کہ اے بہن کم سے کم یہ جو قیام اللیل ہے آپ کا یہ ایسا قابل رشک ہے کہ ان دعاوں میں مت بھولیے گا ماتے ہیں کہ آپ نے کوئی بھی رات جو ہے وہ تحجد نہیں چھوڑی جب اسیری کا علم تھا جب سختی کا علم تھا تب بھی آپ یعنی بے انتہا زوف ہو چکا تھا لیکن اس کے باوجود بھی آپ اپنے رب سے غافل نہ تھی اچھا اب یہ تو عبادتوں کا معاملہ ہوا آپ کا جو صبر و شکر ہے اور خاص طور پر آپ کی جو شجاعت و بہدری ہے اور امام علی مقام محمد حسین علیہ السلام سے جو آپ کی محبت ذرا اس بارے میں بتائیے لوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت خوبصورت سوال ہے اور یقینا یہ محبتوں کی ایسی داستانیں ہیں کہ اس پر اوراک کے اوراک بھر دیے جائیں تب بھی تشنگی باقی رہ جاتی ہے اور بطور خاص ان دونوں بہن اور بھائیوں میں جو محبت کا سلسلہ پروان چڑھا ہے وہ رہتی دنیا تک کے لیے بے مثل اور بے مثال ہے ایسی محبت ہمیں کہیں اور نظر نہیں آتی اگر آپ کے ہم سبر اور شکر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں اس بات کو ذکر کیا گیا کہ سبر در حقیقت اس کیفیت کا نام ہے کہ آپ پر مظالم کے پہاڑ ٹوٹ جائے لیکن آپ کے روز مرہ کے جو امور ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہو یہ سبر کہلاتا ہے اب امام علی مقام امام حسیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو دیکھیں شبِ آشور ہے پھر اس کے بعد امام علی مقام امام حسین میدان جہاد میں ہیں قربانیاں پیش کی جارہی ہیں اون و محمد بھی شہید ہو گئے جیسا محسوس صاحب نے فرمایا کہ یہ تو مرتبہ اللہ کی جانب سے من جانب اللہ مل چکا ہے لیکن اہل ہیں اس بات کو ثابت کیا جارہا ہے دعا کیا کی جاری ہے دعا یہ کی جاری ہے باری تعالیٰ میرے خانوادے کی جانب سے جو قربانی دی گئی ہے اسے تو اپنی بارگاہ میں قبولی فرمت یعنی یہ شکر کی کیفیت کی ایک ایسی تعریف اور ایسی دیفنیشن ہے کہ جو کہیں اور کسی کتابوں میں آپ کو نہیں ملے گی اتنی بڑی قربانی کے بعد بھی رب سے اس قربانی کی قبولیت کی دعا کی جاری ہے اور پھر ساتھ ساتھ آپ ذرہ یہ دیکھئے کہ جب ہم اس محبت کی بات کرتے ہیں جو امام علی مقام اور سیدہ زینب کبرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے درمیان ہے آپ کا ایک دن بھی امام علی مقام محمد حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بغیر نہیں گزر گا بچپنہ آپ نے ساتھ گزارا ہے پھر اس کے بعد جب سیدہ زینب کی شادی کا وقت آیا تو ظاہر اسی بات ہے کہ علی المرتضی شیرِ خدا اپنے شہزادے اور شہزادی کی اس باہمی محبت کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں تو اپنے جب بھتیجے کے ساتھ جناب عبداللہ بن جعفر تیار کے ساتھ آپ نے نکاح کا ارادہ فرمایا تو جناب عبداللہ بن جعفر تیار کو جب بات آگے بڑھ رہی ہے تو اس وقت آپ نے دو چیزیں سامنے رکھی اور کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ آپ ان دو باتوں میں سیدہ زینب کو میری بیٹی کو ریائد دیں اور انہوں نے کہا کہ آپ حکم فرمایا میں ضرور اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا فرمایا نمبر ایک کہ میری بیٹی کو ہر روز اپنے بھائی سے ملنے کی اجازت دے اللہ اکبر یعنی دن میں ایک دفعہ اسے ضرور اپنے بھائی کے گھر جانے کی اجازت دے آگے عبداللہ بن جعفر تیار جو رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں انہوں نے ایسی اجازت دی سیرت نگارہ لکھا ہے کہ ایک وقت کیا کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا بھی ریائیت رکھنا کہ اگر میرا بیٹا امام حسین اگر کسی سفر پر جاتا ہے تو تم اپنی زوجہ سیدہ زینب کو سفر پر جانے سے روکو گے نہیں اگر وہ ساتھ جانا چاہیں تو تم نے ان کی ریائیت کرنی ہے یعنی اس وقت مولای کائنات کی نگاہ فراست دیکھ رہی تھی کہ ہونے والا کیا ہے سبحان اللہ اور پھر اسی کا یہ عملی مظاہرہ ہوا کہ سیدہ زینب اپنی شہزادگان کے ساتھ میدان کربلا میں امام علی مقام حسین رضی اللہ سفر فرماری محبت کا عالم اور اس کی ایک کیفیت تو یہ بھی ذکر فرمائی ہے کہ جب سیدہ زینب عبادت کے لیے مسلح بچھاتی تو عبادت کرنے سے پہلے امام علی مقام حسین کا جلوہ کرتی ہیں اور ان سے اپنی محبت کے اظہار کے ساتھ بندگی کی جانب جاتی ہیں یہ ساری کیفیات وہ ہیں کہ جس کے بارے میں اگر میں یوں کہوں کہ در حقیقت یہ ان ساری داستانیں جو حضور علیہ السلام کی زبان سے شہدہ کربلا کی سن رکھی تھی سیدہ زینب بھی اس سے جو ہے وہ فیض لے رہی ہیں اور اس کی کیفیات کو محسوس کر رہی ہیں کہ امام حسین کی شہادت ایک ایسی حرارت ہے کہ جس سے مومنوں کے دل کبھی سرد نہیں پڑ سکتے یہ تو مومنوں کی بات کی جاری ہے اور اگر سیدہ زینب کی اس محبت کی کو سرد کہا جائے تو کسی طور پر ممکن ہی نہیں ہے کہ انہوں نے امام حسین کے ساتھ بچپن گزارا ہے ساتھ کھیلے ہیں اگر امام حسین حضور علیہ السلام کے مبارک دوش پر سوار ہوتے ہیں تو سیدہ زینب کبر عدی اللہ تعالیٰ نہ بھی ان کے ساتھ حضور علیہ السلام سے محمد سے سمیلیں محمد سے سمیلیں آلہی وصحبیہی وفارک وصلیم اللہم صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد وعلا سیدنا علیہ وسیدتنا خاتمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلا آلہ وصحبیہی وفارک وصلیم وصحبیہی کتاب وشفہ اور آپ کو بتلاتے ہیں جو شخص موسمی تبدیلی کے باعث بخار یا کسی اور مرض میں امتلا ہو جائے تو صورت دہر کی آیت نمبر تیرہ اکتالیس بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو وقف وفے سے پلائیں انشاءاللہ بہت جد صحت بحال ہو جائے گی حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کا کمال قول مبارک کے ساتھ فرماتے ہیں کہ حق اور اہلِ حق ندامن مت چھوڑو جو شخص ہمارے اہلِ بیعت کے ساتھ چھوڑ کر کسی اور کا ساتھ دے گا وہ ہلاک اور تباہ ہو جائے گا پیش کرتا ہوں رسولِ پاک کے گلشن کی زینت سیدہ زینب رسولِ پاک کے گلشن کی زینت سیدہ زینب جنابِ فاطمہ کے دل کے راحت سیدہ زینب بہارِ اولی ہے بوستانِ حیدرے کی وہ بہارِ اولی ہے بوستانِ حیدرے کی وہ برائے امتِ آسی ہے رحمتِ سیدہ زینب برائے امتِ آسی ہے رحمتِ سیدہ زینب علی المرتضی کے باغ کی تازہ کلی وہ ہے علی المرتضی کے باغ کی تازہ کلی وہ ہے باغ کی تازہ سیدہ زینب خداون دے دو عالم کی عنایت سیدہ زینب رسولِ پاک کے گلشن زینب کی زینب سیدہ زینب سیدہ زینب صحابہ نے مبارک باد ہے ساجد علی کو دے صحابہ نے مبارک باد ہے ساجد علی کو دے ہے لائے ساتھ اپنے نور و فرغت سیدہ زینب ہے لائے ساتھ اپنے نور و فرغت سیدہ زینب رسولِ پاک کے گلشن کی زینب سیدہ زینب جنابِ فاطمہ کے دل کی راہت سیدہ زینب علی المرتضی کے باغ کی تازہ کلی وہ ہے علی المرتضی کے باغ کی تازہ کلی وہ ہے خدا خدا دے دو آدم کی عنایت سیدہ زینب اللہ اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و خارک و صلح و خارک و صلح